موسیقی حاضرین یہ تو میرا شہر ہے دل دیکھ لیا آپ نے آپ کا دل تو انہوں نے دیکھا لیکن آپ نے ان کا دل نہیں دیکھا دوستو مجھے بہت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ یوپی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی دل جائیں گے وہاں آپ کا یقیناً وہ دل لے کر کے جائیں گے آپ نے جو محبتیں دی ہیں میں دل خیر آبادی کو مبارک بات دیتا ہوں سیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے صفح قرطاز پہ یہ لکھ کر قلم توڑ دیا کہ بادست خدا بزرگتو ہی قصہ مقتصر آئیے حاضرین اب گزل کے دربار میں ہم حاضری کو چلتے ہیں گزل محبوب سے محبوب کے لب و رقصار سے اٹھ کھیلنے کا نام تھا لیکن آج کا شاعر اتنا مصروف ہو گیا ہے اگر آج کا شاعر اپنی محبوبہ کو رقصت کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ ہٹو کاندھیں سے آسو پوچھ ڈالو کہ ہٹو کاندھیں سے آسو پوچھ ڈالو وہ دیکھو ریل گانی آ رہی ہے تمہیں ہر کس میں چھوڑ کے نہ جاتا غریبی مجھ کو لے کے جا رہی ہے تو حاضرین آئیے یہ محبتوں کی محفل اور محبتوں کی شروعات میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے نگاہوں میں بسا رکھا آپ کو میں نے نگاہوں میں بسا رکھا ہے آئینہ چھوڑیے آئینے میں کیا رکھا ہے آپ کو میں نے نگاہوں میں بسا رکھا ہے آئینہ چھوڑیے آئینے میں کیا رکھا ہے اور بے تقلف وہ چلے آئے ہمارے دل میں ہم نے دروازہ احساس کھلا رکھا ہے تو آئیے دوستو بلکل یقین بناتے ہوئے جناب عرفان ندیم کو میں آپ کی بھرپور تعلیوں میں آواز دے رہا ہوں گزل کا شہزادہ جنابِ عرفان ندیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں جناب شاہی سیڑ منڈا پوالا لزوان بھائی سوحیل آزاد سابر ہندوستانی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت مشاہرہ سجایا آئیے دوستو چار مصروں سے اپنی شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں دو تین روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں اور میڈیا کے شوشل میڈیا کے ذریعے نجیب کی ماں انصاف کے لیے دلی میں دھرنے کے لیے جاتی ہے تو دلی پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے چار مشرے پیش کرتا ہوں میری آواز میں آواز ملائی گے کہ انصاف مانگنے انصاف مانگنے جو پیٹے کا آئی تھی انصاف مانگنے جو بیٹے کا آئی تھی اس بے گناہ کو بھی گناہگار کر لیا انصاف مانگنے جو بیٹے کا آئی تھی اس بے گناہ کو بھی گناہگار کر لیا اور دلی میں بیچ سڑکوں پہ اس کو گھسیٹ کر پولیس نے بوڑی ماں کو گرفتار کر لیا بہت اچھے ارفان بہت اچھے دلی میں بیچ سڑکوں پہ اس کو گھسیٹ کر پولیس نے بوڑی ماں کو گرفتار کر لیا اور چار مشرے پیش کرتا ہوں دیکھیں حضرتی ٹپو سلطان کے زمانے حضرتی میر جعفر گھدار میر جعفر اور میر صادق کی حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ شامل صفوں میں جب کبھی گھدار ہو گئے کیا کہنا شامل صفوں میں جب کبھی گھدار ہو گئے ہم دشمنوں کے سامنے لاچار ہو گئے بہت اچھے صاحب شامل صفوں میں جب کبھی گھدار ہو گئے ہم دشمنوں کے سامنے لاچار ہو گئے ہم دشمنوں کے سامنے لاچار ہو گئے سر سے کفن کو باندھ لو دشمن کے سامنے سر سے کفن کو باندھ لو دشمن کے سامنے تلوار پھر اٹھانے کے آثار ہو گئے سر سے کفن کو باندھ لو دشمن کے سامنے تلوار پھر اٹھانے کے آثار ہو گئے اور چار مصرے دیکھیں چار مصرے پیش کرتا ہوں مطرم مران دل صاحب بھائی دل خیر آبادی مشتاق احمد چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ سازش ہزار کر لے تو ناکام رہے گا شرک ہو جائے دوستوں کے سازش ہزار کر لے تو ناکام رہے گا بدنام تھا بدنام ہے بدنام رہے گا سازش ہزار کر لے تو ناکام رہے گا بدنام تھا بدنام ہے اور بدنام رہے گا کوشش اسے مٹانے کی کرنا فضول ہے کوشش اسے مٹانے کی کرنا فضول ہے مٹ جائے گا سب کچھ مگر اسلام رہے گا بہت اچھے صاحب بہت اچھے بہت اچھے کوشش اسے مٹانے کی کرنا فضول ہے مٹ جائے گا سب کچھ مگر اسلام رہے گا اور چار مصرے دیکھیں کہ کرنا فضول سڑکوں پہ کرنا فضول سڑکوں پہ اب احتجاج ہے کیا کہنا تم جانتے ہو ملک میں راون کا راج ہے بہت سچی بات ہے بھئی بھائی پرنہ فضول سلکوں پر اب احتجاج ہے تم جانتے ہو ملک میں راون کا راج ہے اور جن کے لیے رکھتے نہیں ٹھوکر میں ہم جگہ جن کے لیے رکھتے نہیں ٹھوکر میں ہم جگہ افسوس ان کے ہاتھ میں ہی تک تو تاج ہے بہت اچھے ندیم بہت اچھے افسوس ان کے ہاتھ میں ہی تک تو تاج ہے چارمزرے حرف حاکر پڑھتا ہوں کہ اسے خبر ہی نہیں اس کا حال کیا ہوگا اسے خبر ہی نہیں اس کا حال کیا ہوگا بدل گیا جو ہمارا خیال کیا ہوگا اور جس کو فکر نہیں بڑی ماکی ہے لوگوں ہمارے حال کا اس کو ملال کیا ہوگا بہت اچھے موسیقی